جیسا کہ آپ کو بھی علم ہے کہ ہم کیابینٹ میٹنگ میں موجود تھے اور کیابینٹ کی بریفنگ میں نے کہا پہلے وہ دے ہو لیکن وہ اب کیابینٹ کے ہم آپ کو پیسلیز ایشو کر دے تھے لیکن کیابینٹ میٹنگ میں موجود تھے تو ملک کی تاریخ کا ایک آج اہم اور تاریخ ساز فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اور اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جس کا سربراہ عمران خان صاحب کے دور میں عمران خان صاحب نے اپوائنٹ کیا اور یہ کہہ کے کیا کہ جی یہ اس میں میری مرضی شامل ہے اور نیائیتی اچھے شخص ہیں جن کو ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سربراہ بنایا ہے تو آج ایک تاریخ ساز فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سربراہ بنایا ہے جس میں اس بے روپیے عمران خان نیازی کے مو سے جو شرافت کا ماسک سب کو پتا تھا کہ یہ شخص شریف نہیں ہے اس کی دو نمبریاں کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی لیکن جو شرافت کا ماسک تھا وہ آج عوام کے سامنے پوری پاکستان کی عوام کے سامنے پوری دنیا کے سامنے اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے وہ آج اتر چکا ہے یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ عمران خان سے بڑا کوئی ڈاکو کوئی چور کوئی منافق کوئی بے روپیہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی پیدا نہیں ہوا آج اس فصلے سے ثابت ہو گیا کہ عمران خان نیازی نے صرف عوام کو جھوٹ بولا صرف عوام کو بے کوف بنایا اس بے روپی شخص نے عوام کو ٹھیس پہنچائی عوام سے جو وعدے کیے تھے جو اس نے اپنا ایک چہرہ ثابت کیا تھا آج وہ شرافت اس کے موں سے اتر چکی ہے اور یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ شخص جو کہ اس ملک میں پاکستان کی سیاست میں ایک ناصور بن چکا ہے اس شخص نے اس ملک کی عوام کو دھوکا دیا ہے نہ صرف اس ملک کی عوام کو دھوکا دیا ہے لیکن اس نے پوری دنیا میں موجود ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کو اس نے ٹھیس پہنچائی ان کو دھوکا دیا ہے آج کے فصلے نے اجتی ثابت کر دی کہ اس شخص کے صرف ذاتی مفادات تھے چاہے اس نے کبھی شکت خانم ہسپٹل کے نام پر جو فنڈز لیے ہوں اور چاہے اس شخص نے پی ٹی آئی کے نام پر جو فنڈز لیے ان سب میں دو نمبری ثابت آئی اور یہ بھی لنکس ابھی کیونکہ تفصیل ہم نے کیابری میٹنگ میں سیدھا آئے تفصیلی فیصلی کاپی میرے پاس نہیں پہنچی ہے اور میں چیک کروں گا آگر وہ چیزیں اس میں جو ہمیں جس کے ثبوت ہمارے پاس تک موجود ہیں وہ نئی ہو تو پھر ہم اس کی آگے بھی جائیں گے کیس میں یہ لنکس ضرور ہونے چاہیے کہ اس نے انڈیا سے اور اسرائیلیوں سے پیسے لیے پاکستان کی سیاست میں اگر انڈیا اور اسرائیل کے لوگ خفیہ فنڈنگ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کبھی ملک ڈائریک اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نہیں بھیجتے وہ اپنے نیشنلز کے ذریعے یا اپنے خفیہ لوگوں کے ذریعے اس طرح کی فنڈنگ کی جاتی ہے عمران خان ان سارے ایجنڈاز پر چلے ہیں عمران خان نے اس ملک میں تباہی مچائی اس ملک کی اکانومی کو سب سے بڑا نقصان پہنچایا عمران خان کی منافقت کی وجہ سے اس ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوا یہ شخص اپنے تمام مخالفین کو چور اور ڈاکو کیا کے بلاتا تھا آج خدا کی لاٹی بے آواز ہے میں کہتا ہوں خدا کی لاٹی بے آواز ہے اور یہ چیز ثابت ہو گئی کہ یہ شخص کا صرف پروپیگنٹ آئی ہے تھا کہ اس پہ کوئی انگلی نہ آئے اور یہ سب سے بڑا ڈاکو اس ملک کا ہی ثابت ہوا اس نے جن جن لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا شروع کیا دیکھیں جی میں آپ کوئی بات کلر کر دوں میں نے کہا کہ لادلہ عظم کا خاتمہ کرنا پڑے گا اب ایسا نہیں چل سکتا پھر عوام پھر سرکوں پہ ہوں گے ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ پسند اور ناپسند کے فیصلے کریں یہ جب اس کو سادق و عمین کا جالی سرٹیفیکٹ اس نے ساکب نصار صاحب نے دیا تھا ساکب نصار صاحب نے جب دیا تھا ہمیں اس وقت میں بتاتا اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ساکب نصار صاحب نے جب دیا تھا تب اس کی کونسی ایک کمپنی ایک آڈٹ کمپنی تھی اس آڈٹ کمپنی کے مالک کو اس نے فیٹل کیبنٹ میں لیا جس نے اس وقت ساکب نصار صاحب کو وہ پیپرز جمع کرائے اس کی جالی رسیدیں بنی تھی جالی رسیدوں میں تھا آپ کو ان میں بتا ہوں جب سادق و عمین کس طرح ہوا تھی ایمینسٹی ایمینسٹی کا قانون کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی پبلک آفیس ہولڈر کوئی سیاستدان نہیں لے سکتا ایمینسٹی کیا ہوا اس نے ایمینسٹی لی تھی اس کی بینڈ نے تو بعد میں لی تھی علیمہ خان نے اس نے شروع میں ایمینسٹی لی تھی ہوا کیا حنیب آبازی صاحب کی پیٹیشن تھی سپریم کورٹ میں انہوں نے بولا جیسے تو ایمینسٹی لی ہوئی ہے مطلب ایک قانون میں جب ہے کہ میں نہیں لے سکتا تو میں نہیں لے سکتا تو اس وقت ساکر نصار صاحب کیا فرماتے ہیں ساکر نصار صاحب فرماتے ہیں اس وقت ایف بی آ نے تو قبول کر لی نا ساکر نصار صاحب کیا فرماتے ہیں